بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین پروگرام افکار کے ساتھ میں زبان و پروڈیسر کامران تارک حاضر خدمت آپ جانتے ہیں کہ پروگرام افکار میں ہم زندگی کے روئیوں کی بات کرتے ہیں جہاں بات زندگی کی ہو روئیوں کی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ لفظ کی بات نہ کی جائے احساس کی بات نہ کی جائے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ایک ایسی اہم شخصیت کو جنہیں دنیا جانتی ہے ان کو یہ موضوع کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آج ہم بات کریں گے جدید شائری میں مقصدیت کے رجحان پہ اور اگر بعد مقصدیت کی ہو تو دنیا میں ایسے بہت سے موضوعات ہیں جن پر لکھا جا رہا ہے لیکن پاکستانیوں کے لیے بہت اہم موضوع کشمیر ہے اور کشمیر کے حوالے سے ان کا گیت دنیا کے منصفوں ہر زبان عام رہا ہے آج ہمارے سے موجود ہیں جعوید احمد صاحب آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سر سب سے پہلے تو پرگرام میں آپ کی آمد پر آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ جناب بتائیے کہ پہلی بار آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ اپنے احساس کو لفظوں کا روب دے سکتے ہیں یہ تو طالب علمی کے زمانے سے یہ ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ آٹھویں نوویں دسویں میں جب ہم پڑھتے تھے تو اشار جو ہے وہ بہت یاد کرنا اشار سے دلچسپی لینا تو یہ کوئی قدرتی میلان ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے اور ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے اندر جو ہے وہ جمالیات ہوتی ہے ایسٹیٹک سنس ہوتا ہے اور اس جمالیات کا اظہار جو ہے وہ جو شاعر ہے وہ زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے زیادہ حساس ہوتا ہے تو شاعر ذرا اچھے طریقے سے اور اظہار کی قوت ہوتی ہے شاعر کے پاس طاقت جو ہے وہ اور وہ لفظوں کی طاقت ہوتی ہے مجھے قدرتی مناظر سے بہت زیادہ وہ مجھے ہانٹ کرتے تھے ہمارا چونکہ تعلق گاؤں سے ہے تو ہم ایک جو ہمارا میٹر کا سکول تھا اس وقت یہ سڑکے کام تھی گاؤں کا سکول جو تھا وہ کافی پانچ چھ میل ہمیں جانا پڑتا تھا اوپر پہاڑوں سے گزر کر دیو تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے وہ بہت اونچی پاڑی تھی اس سے ہمارے گاؤں کا وہ نظر آتا تھا سارا سے جو ہے نا میں نے جو پہلا سمجھ لیا کہ جو میں نے مصرہ کہا ہے پہلا وہ اس طرح کہا ہے کہ میں اس پاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا اور سستانے گری جب ہم سکول جاتے تھے تو جب چڑھائی چڑھ کے تھوڑا سا سستانے آتے تھے وہاں پاڑ تو اس سے ہمارا گاؤں سارا نظر آتا تھا تو گاؤں میں فصلیں جو ہے وہ سبز مطلب سبزہ نظر آ رہا ہے پھر ہمارے گاؤں میں ابشار بھی گزرتے ہیں وہ بہت خوبصورت منظر ہے تو وہ میں نے دیکھا کہ اس میں عورتیں کام کر رہی ہیں تو اب دور سے تو عورتوں کے جو لباس جو ہے نا آپ کو سرخ پھول کی طرح نظر آتے ہیں سبز پھول کس نے سبز پہنا وایا کس نے سرخ پہنا وایا کس نے کیا تو میرے ذہن میں خود بخود ہی آ گیا مصرہ کہ یہ سبز کھیتوں میں سرخ آنچل نکار فطرت کے بانک پن کا یہ اس وقت کی بات ہے تو اس طرح پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اور آگے بڑھتے گئے پھر مختلف پھر میں کراچی میں جب گیا تو وہاں مقاعدہ آپ کو بتا مشاعرے وغیرہ وہاں بہت ہوتے ہیں پھر وہاں میں میں نے ماسٹر جو ہے کراچی سے کیا ہے تو اہل زبان ہیں وہاں بہت زیادہ تو زبان کا بھی بہت دخل ہوتا ہے زبان کو سیکھنا اس کا سب تو وہاں سے میں نے بہت کراچی سے گین کیا کراچی کے جو شوراہ ہیں جو ہمارے زمانے میں جو میں جب کراچی میں میں نے شروع کی اشاری اٹھان جو تھی تو اس وقت کراچی میں یہ نوجوان شوراہ تھے لیاقت علی آسم تھے اور یہ جاوے سبا تھے ازم بیزاد تھے اسنین جعفری تھے احمد نوید تھے یہ ہمارا نوجوانوں کا وہ تھا کراچی میں تو اس کے اور ہمارے جو سینئر تھے ان میں سلیم کوسر صحابت زفر اور جمال احسانی اور یہ امیج ہے جو سینئر تھے اور ان سے ذرا سا سینئر بیداللہ علیم تھے پھر وہ کہنا میں ان کا نصیر ترابی اور پھر ہمارے ریڈیو میں جو ہے وہ شاہر جو ہے نا وہ آپ کراچی ریڈیو میں ہوتے تھے رضی اختر شوق صاحب تھے افسر بھی تھے شاہر بھی تھے بہت اچھے شاہر تھے اور کمر جمیل صاحب کے ساتھ میرا زیادہ بیت نے اٹھنا تھا وہاں کراچی میں جو بہت اچھے نقاض بھی تھے اور شاہر بھی اور نصری نظمو کے امام سمجھ لیں وہ بھی تھے اور کمال یہ ہے کہ نصری نظمے کا آغاز انہوں نے کیا نصری نظمو کا لیکن اور بہت سے جیسے احمد ہمیش تھے وہ تھے ان لوگوں نے نصری نظمیں شروع میں لکھیں تو بعد میں ان کا مجموعہ جب آیا تو یہ غزل کے بہت اچھے شاہر تھے غزل کے بھی تو کمر جمیل صاحب یہ سینئر لوگ تھے پھر وہاں سلیم احمد تھے پھر احمد احمد حمدانی تھے پھر جناب عمایت علی شاہر تھے پھر صحب آختر تھے پھر وہاں تھے جناب آپ کے انور شعور تھے اچھا یہ سب لوگ جو ہے عمایت ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا تو آمد چونکہ جونئر تھے اس لئے آمد سے گواہ سیکھتے تھے ان سے شائری کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا جو شور افاق گیت ہے دنیا کے منصف ہو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے یہ ایسا ہوا کہ پنڈی کے جو اسٹیشن ریڈیکٹر تھے ریڈیو کے ضمیر صدیقی صاحب تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان دنوں کشمیر کی کاشمیر کی کاشمیر کی کاشمیر کے لیے جو ہے وہ ایک مہم گواہ چل لیتی حکومتی سمجھ لیں تو ان کی طرف سے یہ آگے شورا سے آپ نغمہ لکھوائیں کشمیر کے بارے میں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نغمہ لکھیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جب دوسری دفعہ انہوں نے کہا تو میں نے سمجھا یہ سیریس کہہ رہے ہیں بہت تو اب لکھنا پڑے تو جب میں نے سیریسلی سوچا تو چونکہ میرا جو علاقہ ہے وہ کشمیر وہاں سے آگے شروع ہو جاتا ہے تو کشمیر کا ہمارا ایک ہی جیسا سلسلہ ہے تو ایک تو یہا کہ پھر کشمیر جو ہے وہ میرے اندر پہلے بھی برپا تھا پھر جب انہوں نے فرمائش کی تو میں نے اس طرح آیا کہ کشمیر کے حسن کے بارے میں اور کشمیر جنت نظیر اور اس طرح اس کے بارے میں بہت لکھا گیا ہے لیکن جو کشمیر کی جو کاز ہے اس پر کم لکھا گیا ہے تو اس کاز پر جب میں نے سوچنے شروع کیا تو پھر وہ ایسے ہی جیسے وہ میرے بیٹھے ہوئے وہ آیا تھا ایک مثلا ہے تو یہ اس کا مکڑا جو ہے اس گیت کا وہ میرے ذہن میں کھڑک کر کے آیا کہ بھئی یہ کشمیر جو ہے اس کی کاز یہ ہے کہ دنیا اس کو کیوں نہیں اجاغر کر رہی اس مسئلے کو یعنی اسلامتی کانسل ہے اور یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ ساری جو تنظیمیں ہیں جو بہت ہائی فورم ہیں بڑے فورم دنیا کے انہوں ان کا جو کلیم یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیے ہیں اور انسان کے حقوق کے لیے انسانی حقوق جو ہیں ان کے لیے ہیں اور سلامتی اور امن کے زامن ہیں اور یہ وہ تو اسی ادھر بھن میں پھر وہ میرا مصرہ ہو گیا اے دنیا کے منصف ہو یعنی ان کی توجہ کے لیے اے دنیا کے منصف ہو سلامتی کے زامن ہو کشمیر کی جلتی وادی میں بیٹھے ہوئے خون کا شور سنو تو یہ نغمہ جو میں نے لکھا تو ضمیر صدیقی صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا بہت اچھا نامہ لکھا پھر اس کو میں نے کہا جی آپ میری درخواست ہے کہ اس کو آپ فیمیل وائس میں کہوائیں تو دن بھی اچھی بنی شاعری بھی اچھی تھی گانے والی بھی اچھی تھی تو مل کے ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جس نے سمجھ لیں کہ بہت دور تک جو ہے نا آگ لگا دی اور یہ بہت دور تک پہنچ گئی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے جانب اور اپنے پروگرام کے موضوع کی جانب جو موضوع ہے جدید شاعری میں مقصدیت کا رجحان صرف اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو موجودہ شاعری ہو رہی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں جہاں تک مقصدیت کا تعلق ہے آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا دیکھیں نا شاعری جو ہے نا وہ زندگی کا آئینہ ہوتی ہے جیسے آپ زندگی گزارتے ہیں زندگی کے جو جذبات ہیں اور احساسات ہیں وہی آپ شاعری میں ڈالتے ہیں اور جہاں تک مقصدیت کا تعلق ہے دیکھیں ترقیب سند تحریک ہمارے عدب میں چل رہی تھی پہلے اس ترقیب سند تحریک کا جو ہے وہ کوئی مستقبل جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوا شاعری کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر آپ اگر فلسفہ اس کے اندر زیادہ نظر آئے علم اس کے اندر بولے مقصدیت اگر نعرہ بن جائے تو پھر شاعری جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو مقصدیت کو بھی اگر شاعری جیسے دیکھیں میں مثال دیتا آپ کو علمہ اقبال ہیں تو علمہ اقبال کا ایک مقصد تھا ایک میسج انہوں نے پوری شاعری میں ان کے ایک میسج ہے لیکن وہ میسج جو ہے پیور شاعری بن کر آیا ہے مطلب اس میں شاعری کا پورے جو جمالیات ہیں لوازمات ہیں شاعری کے اس میں ندرت بھی ہے جدت بھی ہے اس میں سلاست بھی ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ شاعری بن کر آئے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری جو نئی نسل ہے اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنی شاعری میں خاص طور سے اپنے جو قومی مقاصدیں ہمارے جو ہمارا پاکستان کا جو نظریات ہیں نظریہ ہے اس نظریے کو اور قومی شناخت جو ہماری ہے اس کو بھی شاعری میں آنا چاہیے آج کل جو نوجوان شاعری کر رہے ہیں بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں اور ان کی خیال میں بڑی جدت ہے ان کی سوچ میں اور وہ اپنے اثر کے حوالے سے بہت مارڈن سنسیبیلٹی سمجھ لیں وہ ان کے اندر ہے لیکن مقصدیت جو ہے وہ بہت کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اظہار اظہار ہی رہے نصیحت نہ بن جائے ہاں اظہار وہ جب شاعری میں اظہار ہے تو اس کو پہلا جو ہے نا وہ تو شاعری کو درجہ ہے نا پہلے تو باقی چیزیں سانوی ہیں لیکن مقصدیت اگر ہے تو وہ اس کو شاعری میں ہونا چاہیے اس کو شاعری مجرور نہیں ہونی چاہیے جب شاعری آپ کی اس کے اندر مجرور ہو جائے گی تو پھر وہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بغیر مقصد کے تو شاعری کوئی بھی ہوتی نہیں ہے اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو شاعری میں بھی وہ نظر آئے گا آج کل کی نئی شاعری میں جو جدید شاعری ہو رہی ہے جو ہمارا نوجوان کہہ رہا ہے اس میں کرافٹنگ ہے چست مصرے ہیں اور فوری طور پر جو آپ کو ہانٹ کرتے ہیں اس طرح کا رجان ہے مقصدیت میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر ہے کوئی تو وہ یہی ہے کہ بے مانویت کو انہوں نے وہ اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے جس میں کوئی آپ آپ دیکھیں لفظوں کا گورک دندہ ہوتا ہے لیکن شاعری بھی اس کے اندر ہے بعض نوجوان بہت اچھا لکھتے ہیں کہیں اس کی وجہ اور آپ نے جو ابھی کہا تھا کہ جو ہے نا محبت جو ہے وہ بڑا موضوع ہے محبت لیکن کب تک یہ موضوع یہ موضوع جو ہے محبت کا یہ کلاسی کی میر سے لے کے اور اس سے پہلے سے لے کے وہاں جب سے یہ لوگ لکھتے آئے ہیں لیکن اس میں بھی آج کے دور میں بھی جیسے فراز نے جو محبت لکھی ہے جو فیض صاحب نے محبت لکھی ہے تو اس کا بھی ایک اپنا انداز ہے نا وہ بھی ہے لیکن محبت کے علاوہ جو موضوعات ہیں وہ ہماری شاعری میں آنے چاہیے جو بہت کا مثلا فطرت ہے ہمارے بہت اچھے علاقے ہیں پاکستان کے اندر بڑی خوبصورتی ہے تو قدرتی حسن کو جیسے انگریزی میں ورڈز ورڈز تھا اس طرح جو ہے نا اس کو کرنا چاہیے وہ بھی آنا چاہیے اور پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے نظریات کیا ہیں ان کو بھی کہیں کہیں آنا چاہیے شاعری میں یہ ضروری ہے سر ہمارے موضوعات کی کمی نہیں ہیں تو پھر ہم خود کیوں محدود ہو رہے ہیں جیسے آپ کی زندگی ہے اگر زندگی میں آپ کے ہاں دیکھیں نا کئی معاشرتی جبر ہوتے ہیں سماج جو ہے اس کے اندر کئی جبر ہوتے ہیں جس کا آپ شکار رہتے ہیں بچہ جو ہے وہ جب آپ کے ہاں بڑا ہوتا ہے یا وہ شعور حاصل کرتا ہے تو دستگاہ پہلی ماں باپ کی ہے پھر اس کا سکول ہے معاشرہ ہے تو ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ آپ کو اس سے بعد سے استفاق کریں گے کہ ہمارا مذہبی معاشرہ ہے لیکن مذہبی معاشرہ جو ہے وہ ریل مذہبی معاشرہ جو ہے نا اس کو آپ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ جو اصل مذہب ہے نا اس سے لوگ ہٹ کے اور لپس سر سے زیادہ ہو گئی ہیں اور اسی لیے تو ہمارا من حیصل قوم اور من حیصل امت جو ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ دنیا نے ہمیں جو ہے وہ کیا بنا دیا دنیا ہمیں کیا دیکھتی ہے دنیا ہمیں کیا سمجھتی ہے تو اگر رواداری محبت اور یہ چیزیں ہمارے مذہب میں جو ہیں اصل میں بنیاد میں تو وہ دیکھنا علم کی جو روشنی ہے وہ اگر آپ روک دیں گے تو پھر جہالت کی وجہ سے بہت سارے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں آپ کے نظریات میں بھی خرابیاں آئے گی آپ کے مذہبی پرفارمنسز جو ہیں ان کو بھی آپ وہ وہ کریں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنا جو ہے اور پہلی بات جو ہے کہ علم حاصل کریں گے تو آپ جو ہے نا اقل اور خیرت جو ہے اس سائنس اقل خیرت یہ سب چیزیں علم کے جواب حاصل کریں گے تو یہ چیزیں ضروری ہیں تو ہمارے ہاں ذرا سا اس معاملے میں تھوڑا سا وہ کم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ علم جو ہے وہ نہیں ہے اور دلائل نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو سب سے بڑی بات ہے کہ برداشت کی ہم میں کمی ہے جو ہمارے معاشرتی پسماندگی کا سب سے اہم ایک جو وجہ ہے اس وقت وہ ادم برداشت ہے ہم دوسرے کو جبرن اس طرح بنانا چاہتے ہیں جس طرح میں ہوں اور یا پھر آپ جو ہے وہ دوسرے کو اپنا اپینین دوسرے پر تھوپ دیں گے اس کو کہیں گے یہ غلط ہے اسے تو ادم برداشت جو ہے یہ علم حاصل کرنے سے ادم برداشت جو ہے وہ اس پر آپ قابو کر سکتے ہیں اور روشن خیالی اور یہ سب چیزیں ہیں اب روشن خیالی اس ٹرم میں جو باقاعدہ ٹرم ہے جو لبرلزم ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو اصلاح کے لیے یہ نہیں ہے کہ لٹھ لے کے آپ کسی کے اوپر وہ تھوپ دیں زبردستی تھوز دیں یہ نہیں ہے وہ آپ دلائل سے اور کسی دوسرے آدمی کے اپینین جو ہے اس اپینین کی آپ قدر کریں اور اس کو بجائے اس کے ہمارے ہاں جی وہ غریب بات ہے یعنی ابھی تک ہم تو ڈیموکریٹک اس پہ ہے نا پراسس میں ہیں تو ڈیموکریٹک پراسس یہ ہے کہ جو میں ووٹ ادھر دے رہا ہوں وہ ادھر دے رہا ہے دوسری طرح دے رہا ہے تو وہ جو میرے خلاف دے رہا ہے وہ سکتا ہے میں اس سے اپنی تعلقات ہی ختم کر دوں گے کہ تم نے ادھر کیوں دیا یہ ادم برداشت جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے ہاں ہمارے اندر جب یہ آئے گا نا تو ریل ڈیموکریٹک بھی آ جائے گی اب تو یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں لیکن آپ کو بھی پتا ہے ہمارے پتا ہے ہمارے دیاتوں میں اور اکثر لوگوں میں کس طرح لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اپینین کو کس طرح دوسرے کو رکھ کے جبرن جو ہے وہ کر کے اور پورا ایک معاشرتی جبر ہے جس سے وہ جاتے ہیں لوگ اور ایک سمت میں چلے جاتے ہیں جس کی وہ طاقت ہوتی ہے پاور ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں بہت خوب بات کر رہے ہیں اور سامین کتنے کس قدر خوبصورت بات کہی جو ادھر صاحب نے کہ اگر ہم احترام میں آدمیت کے طرف بڑھ گئے کسی کے خیال کو احمد دینا ہم نے شروع کر دی تو کہنے والا ضرور کچھ با مقصد کہنا چاہے گا جب تک ہم لوگوں کو سننا ہی نہیں چاہیں گے ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص جو کہنا چاہتا ہے وہ وہ بات کہ بھی دے سامین ہمارا اگلا ایک سسلہ ہے کلام بعض دبان شائر اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں اور ہم ان سے کچھ سننا پائیں درخواست ہے آپ سے کہ کچھ ہمارے سامین کے ساتھ اپنا کلام شیئر کیجئے غزلہ ایک دعا آپ کو جی عرض کرتا ہوں وہ سادہ ہے سو مجھے تاک ہونا پڑتا ہے وہ سادہ ہے سو مجھے تاک ہونا پڑتا ہے کہیں سبق کہیں صفاق ہونا پڑتا ہے کہیں سبق کہیں صفاق ہونا پڑتا ہے یہ آستانہ درویش ہے سنبل کے ذرا یہ آستانہ درویش ہے سنبل کے ذرا منافقت سے یہاں پاک ہونا پڑتا ہے بہت خوب منافقت سے یہاں پاک ہونا پڑتا ہے اور کسی کی سنتے ہی کب ہیں کسی کی سنتے نہیں اہل دولت و دنیا کسی کی سنتے نہیں اہل دولت و دنیا صدا کو جانب افلاق ہونا پڑتا ہے اور پیام خوشبو کا یوں ہی کلی سے آتا نہیں سبا کے ہاتھوں اسے چاک ہونا پڑتا ہے کیا کہنے کیا کہنے پیام خوشبو کا یوں ہی کلی سے آتا نہیں سبا کے ہاتھوں اسے چاک ہونا پڑتا ہے اسے بتاؤ کہ یہ راستے چلے ہوئے ہیں اسے بتاؤ کہ یہ راستے چلے ہوئے ہیں نئی تلاش میں خاشاک ہونا پڑتا ہے کیا کہنے کیا کہنے نئی تلاش میں خاشاک ہونا پڑتا ہے اور سخن کی تال میں بہتی ہے ایک رو جس کو سخن کی تال میں بہتی ہے ایک رو جس کو کبھی جنو کبھی ادراک ہونا پڑتا ہے کبھی جنو کبھی ادراک ہونا پڑتا ہے اور جو موسم آئے تو اب بھی کبھی کبھی سر شام جو موسم آئے تو اب بھی کبھی کبھی سر شام غزال نکلیں تو بے باق ہونا پڑتا ہے شجر کے سائے میں سیاد ہو مسافر ہو کہ پنچیوں کو تو چالاک ہونا پڑتا ہے کہ پنچیوں کو تو چالاک ہونا پڑتا ہے شجر کے سائے میں سیاد ہو مسافر ہو کہ پنچیوں کو تو چالاک ہونا پڑتا ہے وہ سادہ ہے سو مجھے تاک ہونا پڑتا ہے اور ایک غزال ترنم سے آپ کو سناتا ہوں جی ضرور رات خاموش رہی زلف کی حیرانی پر رات خاموش رہی زلف کی حیرانی پر ہجر تحریر ہوا چاند کی پیشانی پر ہجر تحریر ہوا چاند کی پیشانی پر کون رہتا ہے کون رہتا ہے میری نیند کے گلزاروں میں کون رہتا ہے میری نیند کے گلزاروں میں کون مامور ہے خوابوں کی نگہ بانی پر کون مامور ہے خوابوں کی نگہ بانی پر سانس کھینچے ہوئے سب لوگ یہاں ملتے ہیں سانس کھینچے ہوئے سب لوگ یہاں ملتے ہیں کون بولے درو دیوار کی ویرانی پر کون بولے درو دیوار کی ویرانی پر مجھ کو ملزل کی خبر کیا یہ ہوایں دیں گی مجھ کو ملزل کی خبر کیا یہ ہوایں دیں گی یہ تو رکھتی ہے نظر بے سر و سامانی پر یہ تو رکھتی ہے نظر بے سر و سامانی پر موجے سر سر میں کہا ہلکہ خوشبو رہتا موجے سر سر میں کہا ہلکہ خوشبو رہتا مسکراتی ہے ہوا پھول کی نادانی پر مسکراتی ہے ہوا پھول کی نادانی پر عشق ہر ایک کو ایک ملک سبا دیتا ہے عشق ہر ایک کو ایک ملک سبا دیتا ہے وہ کوئی خاک پہیا تخت سلیمانی پر وہ کوئی خاک پہیا تخت سلیمانی پر رات خاموش رہی ظلف کی حیرانی پر ہجر تحریر ہوا چاند کی پیشانی پر بہت خوب بہت خوب سمجھنا آپ نے جوید احمد صاحب کی شاعری سنی جو لوگ مقصدیت بھری شاعری کرتے ہیں ان کے شاعر میں خاص سرور ہوتا ہے جو سننے والا محسوس کر سکتا ہے اور سمجھنے والا محسوس کر سکتا ہے ہم جوید احمد صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمارے سننے والوں کو کوئی خاص پیغام دیں گے دیکھیں جی پیغام یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات جو ہمارے معاشرے میں ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور وہ ہے ادم برداشت ادم برداشت کو ختم ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت امن اور اس کو رواج دینا چاہیے سمجھنے ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اکم ازوان اور پروڈیسر کامران تاریخ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان دوسرے کے ساتھ